کیا عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس کو آنسر کرنے کے لیے ہمیں قانون شہدت آرڈر 1984 کی حیلیب چاہیے اگر ہم اسی آرڈر کے آرٹیکل 17 کا مطالعہ کریں تو اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کمپیٹنس این نمبر آف ویٹنیس اور جب کسی حدود کے کیس اس کے متعلق ہو یا کوئی سپیشل لاؤ ہو تو اس میں قرآن و سنت کے مطابق ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت کی کتنی گواہی درکار ہے اور مرد کی کہاں کہاں پر ہمیں گواہی چاہیے ہوتی ہے اگر ہم اسی آرڈرکل 17 کا جو ہے کلاس 2 کا اے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی فائننشل میٹر ہو یا کوئی فیوچر اوبلیگیشن ہو جس کو آپ نے فولفل کرنا ہو جب اس کو آپ ریٹن فارم میں لکھیں گے تو وہاں پر دو مردوں کی یا ایک عورت کی جو ہے اٹسٹیشن درکار ہے تو جو ہمارا جو اصل نکتہ ہے جو اصل سوال ہے وہ یہاں پر آپ کو کلیر ہوگا کہ عورت کی گواہی سے متعلق جو ایک مسکنسپشن ہی آپ کہہ لیں کہ عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے وہ یہاں سے اخص کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ دو مردوں کا ہونا ضروری ہے اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی یا اٹسٹیشن آپ کو چاہیے حالانکہ ادھر بھی کہی پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت کی گواہی عادی گواہی ہوتی ہے لیکن ایک اخص کیا گیا جب ایک مرد کے مقابلے میں دو عورت ہو تو یہ عادی گواہی ہے تو بارحال یہ یہاں کے حد تک ایک بات کی گئی ہے کہ عورت کی دو گواہی اور مرد کی گواہی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ اسی جو ہے آرٹیکل سیونٹین کا جو ہے کلاس ٹو کا بھی پارٹ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے in all matters in all other matters اگر آپ جو ہے اسی آرٹیکل سیونٹین کا جو ہے کلاس ٹو کا بھی دیکھیں اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے in all other matters The court may accept or act on the testimony of one man or one woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant تمام دیگر cases میں عورت کی گواہی اتنی ہی اہمیت کا حمل ہے جتنی جو ہے ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے عادی ہوتی ہے یہ term and conditions اور issues اور matters پر depend کرتا ہے فائز قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کی گواہی عادی ہو اور کسی کی پوری ہو تو عورت کی گواہی پوری گواہی سمجھے جائے گی